ہم بائیو سٹیٹ کے کچھ امپورٹنٹ پاس پیپر ہے اور ایم سی کیوز ہے وہ ہی پڑھیں گے اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا کیونکہ یہ ایم سی کیوز آپ لوگ کے فائنل ایگزیم میں آ سکتے ہیں اور آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے ایونیوی ٹرم میں بھی آپ کا ہیلپ کر سکتا ہے اگر آپ میں ٹرم کے لئے اس کو دیکھ ساتے ہوئے کیونکہ یہ پہلے ریوائز ایم سی کیوز ہے کیمیو کے پاس پیپر سے ایم سی کیوز لیے گئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ایم سی کیوز کو سکپ نہیں کرنا ہے ایک ایک ایم سی کیوز پر سوچنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے ہوپ فولی آپ کے ایگزیم میں ہی ہیلپ کرے گا اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسری لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ جائے اور ایم سی کیوز میں اس کو ہیلپ ملے ایگزیم میں اب ہمارے پاس فرسٹ ایم سی کیوز ہے سامپلنگ is the process of driving samples from the populations when the chance or probability of each member of the population is equal then such sample design known is آپ نے جس سٹیٹمنٹ کو نہیں دیکھنا ہے کہ اتنا 3-4 line statement آپ نے اس کو سمجھنا ہے پہلے آپ نے اس کو پڑھا اب اس کے کیا پڑھو options ones random sample ہے آپ کے پاس option two not randomized sample ہے آپ کے پاس option three judgmental sample ہے آپ کے پاس options four none of these ہیں آپ کو کیا پوچھتے ہیں اب سمجھو اس کو آپ ایک sample لیتے ہو populations سے جس میں chance یا probability each member of the population equal ہو صحیح تو اس sample کو ہم کہہ کے تھے means ہر ایک انسان کو chance ہے کہ وہ sample میں select ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی sample random sample کہتے ہیں not randomized sample کہتے ہیں judgmental sample کہتے ہیں باتاو کیا کہتے ہیں اچھا اب چیک کرتے ہیں کہ کس کا option ٹھیک ہے sample random sample random sample اب concept clear کرو random sample ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان کو equal chance ہو اور randomized لے لیں کہ آپ اٹھو آپ اٹھو آپ اٹھو صحیح یا ہر پانچ بندہ جو ہے وہ اٹھ جاؤ ہر فیفت بندہ اٹھ جاؤ تو اس کو ہم کہتے ہیں randomized کہتے ہیں یہ نہیں کہ ہم specific اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا اتنے education ہوگا تو ہم آپ کو لیں گے یا آپ کا اتنا age ہوگا تو ہم آپ کو لیں گے ہم just randomized لے لکھتے ہیں تاکہ each and every person have equal opportunity ہو اس میں second پہ جاتے ہیں آپ estimation is the process of estimating parameters on the base of اب estimate آپ کے پاس کیا ہے اس کی parameters کیا ہے آپ کے پاس option one parameters status take a and b none of the bomb اچھا کیا ڈیک ہے بتاؤ let's check the answer ہاں statistic ڈیک ہے estimate parameter میں ہم کیا کرتے ہیں ہم statistic use کرتے ہیں formulas use کرتے ہیں اس میں calculations کرتے ہیں option 3 win the size of sample is increase then variance of sample means it's also اگر sample increase ہوگا تو variance پہ کیا effect پڑے گا increase ہوگا decrease ہوگا constant رہے گا none of the above یا اس above میں نہیں ہے جی sample increase ہوگا تو variance پہ کیا effect پڑے گا decrease ہوگا جتنا sample size بڑھے گا اتنا variance کیا ہوگا decrease ہوگا اب نقسم سیکیوز پہ جاتے ہیں fourth پہ a subset of all the measurement of interest is subset of all the measurement of interest کیا ہے آپ کے پاس sample population simulation sample unit none of these اس میں کون سا ٹیک ہے جی سوچ لو the correct option is sample جو ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے مجرمیٹ کا ہم سامپل کو لیتے ہیں population میں ہم سامپل لیتے وہ ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے the square of the standard deviation is square of standard deviation آپ کے پاس کیا ہے جی variance ہے standard error ہے z score ہے z score range post-aurean والی students زیادہ انلائن کلاس لیتے ہیں تو اس کو z score کا ایک table ہوتا ہے اس table کو سمجھو آپ لوگ اگر آپ کے پاس پیپر میں z score table نہیں ہے تو آپ پیپر میں آپ کی بہت سارے mcqs آپ سے رہ جائیں گے تو آپ کے پاس دو تین table سے اس table کو اپنے ساتھ print کر لو وہ exam میں allow ہوتے وہ اپنے ساتھ آپ لے کر جاؤ لیکن exam کے لے کے جانے سے پہلے اپنے teachers کو بتاؤ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائے اس table کی use کس طرح ہوتی ہے اچھا variance آپ کے پاس standard error ہے z score ہے and range ہے کون سا correct ہوگا variance اس میں کیا ہوگا correct variance آپ کے پاس correct ہے which is not the character x is of normal distribution اب normal distribution آپ لوگوں نے پڑا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اب اس میں کون سا جو ہے اس کی characters نہیں ہے آپ نے mcqs میں not or accept کو دیکھنا ہے جلدی میں mcqs solve مت کرو اب دیکھو اس میں نارٹ لکھا ہے systemic bill shape means median mood negative squiness کون سا ٹھیک ہے negative squiness systemic بھی ہے normal distribution bill shape بھی ہے means median mood بھی ہم اس سے لیتے ہیں لیکن negative squiness اس میں نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس correct option ہوگا squiness is a major squiness آپ کے پاس کیا ہے اس کو آپ پہچانو تاکہ mcqs کو جتنے بھی گمائے پیرائے آپ لوگ کو سمجھ آ جائے of the a systemic of the probability distributions decide the distributions may have high or variance of central tendency none of the above کیا ہے دیکھتے ہیں option a is correct of the a symmetry of the probability distribution probability distribution کے a symmetry آپ کے پاس کیا ہے squiness ہیں آپ کے پاس how many degree of freedom would a tables of three rows and two columns have کتنے degree آپ کے پاس ہوں گے freedoms degree of freedoms columns کے three rows ہوں گے in two columns have two one three and four which one is correct g degree of freedom میں two option two is correct let's move on following are the cataractes of normal distribution except یہ نیچے جتنے بھی دیئے ہیں آپ کے پاس cataractes of normal distribution except وہ آپ نے previous name secure میں بھی ایک دفعہ دیکھا تھا symmetrical bill shape means median in moods it is slightly negative یہ دیکھو کون سٹی کی previous آپ لوگوں نے discuss کیا تو option d is correct کیونکہ یہاں پہ except لکھا ہے when the normal distribution is converted to the z score it is called اگر normal distribution ہم z score میں convert کرتے اس کو ہم کیا کہیں گے if normal distributions کہیں گے standard normal distributions کہیں گے positive squid distributions کہیں گے جی کیا کہیں گے normal distribution کو اگر ہم z score میں convert کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں standard normal distribution ہی اس کو کہہ سکتے ہیں the area under the normal curve for z value is equal to 2.5 is اب ہم اس کو table میں دیکھیں گے سیئے کتنا ہوگا 0.4938 0.8938 0.5 1000 0.4945 یہ آپ کے پاس ہے اب table میں دیکھ لو z ویڈیو کا 2.5 کتنا ہے 0.4938 option a is correct 0.4938 آپ کے پاس ہے اس لئے میں آپ لوگ کہا کہ z table کو سمجھ آپ لوگ کے لئے most important ہے the area under the normal curves between the two z z 1.5 and z 1.85 is اب اس کو بھی ہم table میں دیکھ لیں گے 0.8919 0.9890 0.9010 none of table g which one is correct آپ table میں دیکھ لو اس کو آپ mute کر لو اس کے بعد آپ آجاؤ اپنا option جو ہے وہ چیک کرو ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں 0.9010 اس طرح کی مسکیوز آپ لو کو آ سکتے اس لئے z کا table آپ لوگ نے زیادہ use کرنا ہے are under the normal code beyond the z value when z is 2.5 is z 2.5 وقت تو کیا ہوگا جی z table میں ہم دیکھیں گے کون سا correct ہے 0.0062 آپ کے پاس correct options ہے اس میں mcq number 14 continue probability is known as اب اگر probability آپ کے پاس continue تو اس کو کیا کہ سکتے ہیں standard divisions variance cov and z score ہم اس کو z score کہ سکتے continue probability ہو تو اس کو z score بھی کہ سکتے پیو دیویو 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 ڈیویو 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 ڈیویویو ڈیویویو دکار اٹ ویلو آف دستی تیسٹک جی اپشن ایس کریکٹ پیویل کو کس طرح مڈیفائن کریں گے وہ ایریا جو فال ہوتا ہے تیل بیانڈ دا ویلو آف تیسٹی تیسٹک سکسٹین ان کائی سکویر دستیبویشن ہائپاثیسیس تیسٹنگ is کائی سکویر میں ہائپاثیسیس تیسٹنگ کی کیا ہوں گے one tail ہوگا two tail ہوگی slightly negative ہوگا ننف تیبو ہوگا جی کائی سکویر ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے اس میں کیا ہوگا one tail ہوگا یہ آپ کو ایسی کیوز میں آ سکتا ہے کہ کائی سکویر میں کتنا ہوگا one tail ہوگا a contingency table two by two is used to calculate ایک اگر بھی پاس contingency table two by two o ہم use کرتے ہیں کس لئے کیوں use کرتے ہیں t statuses کے لئے correlation coefficients کے لئے variance کے لئے ki square status کے لئے جی آپ لوگوں نے پڑھا تھا contingency table two by two ہم کس لئے use کرتے ہیں اس کا main purpose کیا ہے کون بتا ہے کون سا ٹھیک ہے a ٹھیک ہے b ٹھیک ہے c ٹھیک ہے d ٹھیک ہے جی the option d is correct ki square status کے لئے ہم کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں critical region is also known as critical regions کو ہم کیا کہتے ہیں acceptance regions rejection regions both a and b none of them ہو جی critical regions کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں rejection regions اس کو ہم rejection regions کہہ سکتے ہیں in one of the elements of hypothesis testing assume means hypothesis testing کے assume مل میں کیا کریں گے ہم calculate value assume value critical values p value g which one option is correct آپ کے مہین میں کون سا کرتے ہیں let's check the answer the formula for calculating pair t-test is means difference over standard error mean difference over standard deviations means difference over the sample size none of the above کون سا ٹھیک ہے جو calculate pair t-test کے لئے c option is correct means difference over the sample size iq of the student in class is iq of the student class میں کیا ہے discrete data ہے continuous data ہے qualitative data and constant data ہے یہ mcq میں آپ لوگ کو آ سکتا ہے جی یہ آپ کے پاس qualitative data ہے a specific characteristics of population is gone specific population کی characteristics کیا ہے statistics variables parameters and sample جی کیا ہے آپ کے پاس parameters ہیں how many methods are used for the collection of data collection data کے لئے ہم کتنے methods use کرتے ہیں four two one three collection methods کے لئے ہم کتنا use کرتے ہیں کون کون سا four three two and one two the student test is parametric parametric test non-parametric test test for comparing ingredients none of the above the student test کون سا ہوگا option is correct biostatistics deal with their data biostatistics deal کرتا ہے کہ اس data کے ساتھ biology medicals life sciences all of the above جی all of the above رہی ژی بار سنچے کے پاس کونے کے شدمی کھونmed원이 چیزار ن Ling государہ ٹھے چیزار دارے میری نصاب ڈ сос لگے آخر نسوس نسوس موسیقی